موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ایم آسیف علی آکس ہم اپنی زندگی میں کچھ اور سوچ سمجھ کر کریں یا نہ کریں ایک چیز تو ہم بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی کی ہیلپ کرنا ہم بہت زیادہ کنجوز ہیں یعنی کہ میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں فائننسلی ہیلپ کی مالی امداد کی وہ ہیلپ سو پچاس ایک ہزار یہ اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے کیسے میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں ایک دفعہ ایک بندر والا ایک بندر تماشا کر رہا تھا بندر ادھر ادھر کرتب لگاتا دیکھنے والا کو خوش کر رہا تھا جیسے یہ کھیل ختم ہوا لوگوں نے کچھ نہ کچھ پیسے دینے شروع کر دی کوئی پانچ دے رہا ہے کوئی دس دے رہا ہے کوئی بیس دے رہا ہے کوئی پچاس دے رہا ہے تو یہ سارا منظر ایک کھڑا ہوا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی جیب میں بھی دس روپے ہوتے ہیں وہ پاس آتا ہے اس طرح سے اپنی جیب سے دس روپے نکالتا ہے سوچنے لگتا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں میری اور آپ کی طرح کنجوس جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ چلے ڈالی دیتا ہوں پھر ہاتھ واپس اٹھا لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ چلے نہیں ڈالتا میری ایک کینہ ڈالنے سے کیا فک پڑتے ہیں سب نے تو دے دیئے کہ چلے ایک دفعہ دیکھتا لوں وہ ایسے اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اتنی دیر مجھ کے ہاتھ میں پسینہ آ چکا ہوتا ہے تو وہ پسینے سے گلنے ان دس روپے کو دیکھتا ہے کہتا ہے تو رو مت میں نہیں ڈالتا مجھے پتہ ہے تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور دوبارہ اسے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتا ہے دوستو میری اور آپ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے کسی کی مدد کرنا یا جیب سے پیسے نکالنا ہم سے سب سے مشکل کام لگتے آج آپ کا اور میرا حال یہ ہے کہ ہم 20-30 لاکھ روپے کی گاڑی مہنگا موبائل مہنگے سے مہنگے کپڑے یہ سب کرنا ہمارے لیے بہت اسان ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں میرے پاس کیا کچھ ہے لیکن یہ بھی اور معذرت کے ساتھ میں یہاں سب کی نہیں بات کرنا لیکن ان لوگوں کی بات کرنا جو کچھ ایسا کرتے ہیں آپ کا پتہ تب ہی چلتا ہے کہ آپ کا قد کاٹ کیا آپ کتنے بڑے ہیں جب آپ کا کوئی بہن بھائی رشتہ دار آپ سے ایک ہزار پی مانگتا ہے تو ہم سو دفعہ سوچتے ہیں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ٹارمٹول کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہزار پی سے دوسرے کی کتنی بڑی ضرورت پوری ہو سکتی تھی آج ہم نے یہ تو سیکھ لیا ہے کہ پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اوپر والے نے اگر ہمیں دیا ہی ہے تو ہم اس کو اچھے کامے میں کیوں نہ لگیں خدا کے ساتھ تجارت کیوں نہ کریں کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بھلہائی پر کسی کے لئے آسانی دیتے ہو تو اس پیسے کا جر میں دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخر میں میں مبدوں گا پیسے کا ایسی چیزیں جو کماتے ہم خود ہیں کھا کوئی ہو جاتا ہے تو کیوں نہ کہ اس پیسوں کو جائے ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آسانیوں کے لئے بھی خرچ کیا جائے کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا پیسہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں کسی کے حلپ کرتے ہیں تو آپ کے دل کا سکون بھی بڑھتا ہے ہمیں دلی طور پر اتمنان بھی ہوتا ہے اور خدا اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے اور ہمیں ان لوگوں پر بھی فخر کرنا چاہیے کہ جو فلاہی کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے میں بچڑ کا عصہ لیتے ہیں اس ویڈیو کے بعد آپ اور مجھے خود سے سوال پوچھنا ہے کہ میں اور آپ کہیں اس تماشائی کی طرح تو نہیں ہے جس کی پاکٹ میں پیسے تو ہیں لیکن دینے کو دل نہیں کرتا اتنا کنجوس ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر جان رکھیں آپ اپنے الائفے بہت بڑا گھٹے کا سعودہ کر بیٹھیں آج ہم نے خود سے اہد کرنا ہے کہ ہم اپنی استطاعت اور طاقت کے امطاب وہ پانچ دس بیس پچاس ہیک ہزار یا کوئی بھی امانٹ کیوں نہ ہو ہم دوسروں پر خرچ کریں گے یہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اس طرح کے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کون کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا لائک کرنے کا اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ